اِذْنَا وَحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَالْقَرْبِهِ اَجْمَعِينَ حَمَّابَاتِ المسلم الحق کی بات چندہی تھیر ایک تچھا ایمان وعلا اور ایک تچھا وسلمان وہ اپنی ازواجی زندگی میں اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھتا اور پھر وہ اس ازواجی زندگی سے راحت سکون اور علفت اور محبت سے لطفا دو زد وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْخَلَدَكُمْ مِنْ اَنْفِسِكُمْ اَزْواجًا لِتَسْكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَ وَرَحْمَتَ ازواجی زندگی سے ایک دوسرے کو سکون ملتا اور ان میں علفت اور محبت پیدا ہو جاتا ایک سچا مسلمان جو قدم قدم پہ اپنی نبی کی زندگی سے رہنمائی لیتا ہے اور آپ کی مبارک زندگوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو وہ ازواجی رشتے کا انتخاب ہو یا ازواجی زندگی کی حقوق ہو تو آپ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتا ہے اور ایک کامیاب ازواجی زندگی گزارتا ہے سب سے پہری بات جو ایک مسلمان جس زندگی کی رفیقہ کا انتخاب کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ آدمی عورت سے شادی کرتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے مال حسن جمال اور دین فضفر بزات دین تریبت یادا دین کو ترجیح دینا کامیابی پاؤ مالدار ہونا کے انکار نہیں ہے اور خوبصورتی کا بھی انکار نہیں ہے لیکن ان چیزوں کی رعایت رکھ کے دین کو نظر انداز کر دینا یہ فتریں کی چیز دین کو سامنے رکھو اس کے اخلاقیات اس کی صیرت اس کی شرب و خیال اسے سامنے رکھو ساتھ مال آ جائے اچھی بات ہے خوبصورتی آ جائے اچھی بات ہے لیکن فرمایا فضفر بزات دین دین کا خیال تک یہ ایک سچے مسلمان جو والد ہے اس کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ان چیزوں کی خیال رکھے اور ایک نوجوان کے لیے بھی ہے کہ اپنی زندہ کا سفر اور اس سفر کے لیے رفیقہ تلاش کر رہا ہے تو پھر اس کی رعایت رکھیں آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے دنیا سے لوگ فیدہ اٹھاتے ہیں اور اس دنیا میں بہترین چیز جو نفی باری ہے وہ ایک نیک عورت المرآت و صالح نیک عورت اس نیکی کے ساتھ اس تقوی کے ساتھ اس صحتمند دینی ایمانی جنگی کے ساتھ خوبصورتی ہو جائے چی بات بلکہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازواجی رشتے سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں یہ رعایت اس لی دی کہ آدمی کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے ایک شخص نے ادم غیر اپنی شعبہ نے ایک عورت کی درف مہدور علیہ السلام کے دمانے میں نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا دردتا علیہ دیکھا بھی ہے آپ نے تو کہنے لگے اللہ میں تو نہیں دیکھا فرمایتا اندر علیہ ایک باتا دیکھ لو دیکھ لو یہ تمہارے مستقل زندگی یہ اچھی چیز ہے تو اس کی اجازت ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لیں تو سیرت اچھی ہو دین اچھا ہو اخلاق اچھا ہو اس کے ساتھ اگر سہبی حیثیت ہے سہبِ رسن و جمال ہے سی بات لیکن دین کسی درجے کا نہیں ہے اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑی ہوئی کیا ہے دگری کیا ہے تو اسٹیٹس اور دگریوں سے گھر نہیں بند چالیس سال پہلے شد اتنی تعلیم نہیں تھی لیکن اتنی طلاقیں اور فولہ بھی نہیں جتنی آج طلاق اور فولہ دونوں کے پاس دگریوں ہیں گھر نہیں بند ہے دونوں کا اسٹیٹس اچھا ہے ازواجی زندگی کا سپون نہیں ہے وہ تو اخلاق سے ہوتا ہے وہ تو دین سے ہوتا ہے وہ تو سچے نبی نے صدیوں سال پہلے یہ بات بتا دیئے کہ ایک بیٹی کا اپنی امہ کے گھر سے آنے کا بہترین جہیز اس کے دین اور اس کے اخلاقیات ہے اپنے ابباب میں گھر سے بہت کچھ لے کے آئی لیکن اگر اس کے دل میں اپنی شوہر کی وقت اور قدر نہیں ہیں تو ایک شریف مرد اس کے پہلوں میں سپون نہیں پاسکتا اور یہ بہت کم آتا ہے بہت آمدنی ہے اس کی لیکن اگر اس کے لیے اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے جگہ نہیں ہیں اور دل میں اس کی احترام نہیں ہیں تو ایک شریف بچی تو اس کے پہلوں میں سکون نہیں پاسکتا تو ازواجی زندگی میں ایک سچا مسلمان اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا خیال بکھے اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب کرتا ہے مشکوار بناتا ہے پر سکون کرتا ہے خاص طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں بتائیں بہترین خزانہ پھر آپ نے خود ہی بتائیں کہ بہترین خزانہ اس دنیا کا ایک نیک عورت جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کرتا اپنی صلیقہ بندی سے اپنی پاکیزگی سے تم اسے دے پر تمہیں خوش کر وَإِذَا أَمَرَهَا اطَعَاتُ اور جب تم اسے حکم دو تمہاری اطاعت کرے اور جب تم اس سے اوجل ہو اور غیب ہو تو تمہاری اولاد اور تمہاری عزت اور تمہاری آبرو اور تمہاری مال کی حفاظت یہ نہیں کہ آپ کو کھٹکا لگا رہا ہے کہ پتہ نہیں پیچھے کیا ہو جائے گا ایک سنگ کیا ہو جائے گا پتہ نہیں پیچھے کیا ہو جائے گا جب بشرمی کا ماحول ہوتا ہے تو میاں بیوی کے اندر اعتماد کی زندگی ختم ہو جاتی جب مخلوط نظام تعلیم ہوتا ہے اور نئی نسل کی پروان پرورش اس ماحول میں ہوتی ہے تو ان کی ازواجی زندگی میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہتا وہ اس پہ اعتماد نہیں کرتی اور یہ اس پہ اعتماد نہیں کرتا دونوں ایک دوسرے کے موبائل دیکھتے رہے تھے اعتماد کی زندگی نہیں ہوتی وہ زندگی تھوڑی ہوتی ازواجی زندگی تو نہیں ہوتی وہ تو ازواجی رشتہ نہیں ہوتا نیک عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے اللہ تی تصرحو اذا نبر جب دیکھے تم اسے خوش کر دے کہو تو اطاعت کرے اور وہ تمہاری مخالفت نہ کرے اس چیز میں جو تمہیں ناپسند ہو اپنی ذات کے معاملے میں بھی اور تمہارے مال میں تصرف کے معاملے بھی سے پتہ ہو کہ میرے گھر میں وہ خاتون ہے کہ میرا مال محفوظ میری اولاد محفوظ میری گھر کی عزت آپ روح محفوظ یہ عزواجی نشتہ ہوتا ہے تو یہ دین کے بغیر نہیں آسکتا خوفِ خدا کے بغیر نہیں آسکتا یہ اللہ کے در کے بغیر نہیں آسکتا ہر وقت تو کوئی کسی کے اوپر نگران نہیں ہوتا خلوتوں اور تنہائیوں میں بیوی کا حد زیادہ نہ ہو اور خلوتوں اور تنہائیوں میں شہر کا حد پامان نہ ہو یہ کیا چیز ہے خوفِ خدا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ یہ چیز ہے اور اگر تم یہ سمجھ دیاؤ کہ نئی نسل میں دینداری کی ضرورتیں نہیں اور ہم ترقی کر جائیں گے تو ہو سکتا چند ٹکے کمالو لیکن عزواجی زندگی ختم ہو جائے گی خاندانی زندگی ختم ہو جائے گی میاں بیوی کے زندگی ختم ہو جائے گی باپ پیٹھی کی زندگی ختم ہو جائے گی شو سکتا ہے تم مغرب کی طرح چند ٹکے کمالو اور تمہاری معاشی کچھ خوشحالی ہو جائے لیکن گھروں کا سکون نام کی چیز نہیں رہے اگر دین کے بغیر تم چاہتے ہو عزواجی زندگیاں کامیاب ہوں تو اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا قربہ جوف روس کا صدر گزرا ہے کبھی کبھی بستاوقات غیر مسلم کے زبان سے بھی اچھی اچھی باتیں نکالا تھا کہنے لگا ہم نے عورت کو گھر سے باہر نکالا تو ترقی تو خاگ کی گھر کا سسر بھی خراب کرتی ہیں نہ باہر کے رہے نہ گھر کے رہے اگر تم پہلے مردوں کا روزگار تو پورا کر دو دو بھگا گھر کے زندگی بھی خطف وہ جو اسلام نے ایک تقسیم کی ہے نا مرد عورت کی زندگی کی تقسیم ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے جس طرح اللہ رب العزت نے انہیں اندر صلاحیتیں رکھی ہیں تو دائرہ کار بھی اسی انداز سے اسلام نے تقسیم کیا ہے عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ فطرت ہی ہے ورنہ اگر تم چاہو کہ دونوں کی ذمہ داریاں یقصہ ہوں یہ فطرت کے خلاف ہے پھر تو عورت کہے کہ میں نو مہینے بچہ کیوں اٹھاؤں ساڑھے تین چار مہینے یہ بھی اٹھائے یہ سارا بوجھ میرے اوپر ہی کیوں ہوگا ہے اللہ رب العزت نے اس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے صلاحیتیں ایسی رکھی ہیں کتنا ظلم ہے اس عورت پر کہ گھر کی ذمہ داری بھی اس کی سفرد پچوں کی پیدائش کی ذمہ داری بھی اس کی سفرد اور باہر کا کمانا بھی اس کی سفرد کیا ظلم ہے اس کے ساتھ لیکن اسے خوشنما ناروں کے ساتھ باہر نکال دیا ازادی مل گئی اسلام نے اسے عزت دی ہے اس کا تحفظ کیا ہے اس کے حقوق کا خیال لکھا ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ مرد کبھی عورت پر حق ہے اور عورت کبھی مرد پر حق اور یہ بات حجد الودا کے موقع پر فرمائے پوچھے گا یا رسول اللہ مرد کا عورت پر کیا حق ہے فرمایا اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے عورت اس کی عدم وجودگی میں فرمایا عورت کا کیا حق ہے مرد پر فرمایا جو خود کھائے وہ اپنی بیڑی کو کھلائے جو خود پہنے وہ اپنی بیڑی کو پہنائے اس کا نان نفقہ اس عورت کا مرد کی ذمہ ہے اگر شہر نہیں ہے تو کسی کے بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ ہے کسی کے بین ہے تو بھائی کی ذمہ ہے شہر آگیا تو شہر کے ذمہ ہے اس چنف نازل پہ اتنا ظلم اتنی زیادتی تو تقسیمی کار بھی اس نام نے دیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کی رفیقہ حیات اور زندگی کا ساتھی تلاش کرو اپنی نبی کی ہدایات کو سامنے رکھو دینداری کو پہلے سامنے رکھو دینداری کو پہلے سامنے اچھے اچھے گھروں کے اندر بھی گھروں میں اونچ نیچ ہو جائے گی پرتن گھر میں ہوں گے تو آواز تو آئے گی لیکن جب دینداری ہوگی تو ماف کرنا بھی جلدی آسان ہو جائے گا صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا شکر کرنا بھی آسان ہو جائے گا یہ دنیا ہیں دنیا میں ناگواری ہیں تو ہر جگہ ہی ہوتی لیکن جب دینداری ہوتی ہے تو کبھی وہ سبر کر رہی ہے یہ شکر کر رہا ہے کبھی یہ سبر کر رہا ہے وہ شکر کر رہی ہے زندگی کی گاڑی سبر شکر سے چلتی رہے نوبت گھروں کے ٹوٹ ٹوٹ میں نہیں آئے رشتے نہیں ٹوٹیں گے گھر نہیں اجڑیں گے سبر شکر سے گاڑی چلتی رہے اس لئے کہ ایک گھر چوٹ ٹوٹتا ہے تو اولادیں بے سہارا ہو جاتی ہیں رشتے گھروں کی زندگیاں خاندان اجڑ جا کرتے ہیں اور ایک نمپے طویل رشتوں تک نفرتوں کی سلسلہ چل پڑتا ہے شیطان کبھی کبھی سمندر کے اوپر تخت لگاتا ہے اور تخت لگا کر اپنی کرندوں سے کارگزاری سنتا ہے کیا کارگزاری ہے تو شیطانی کرندے آتے ہیں کہتے ہیں تلاوت سے معروم کر دیا کوئی کہتے ہیں نماز سے دور رکھا کسی سے کہتا ہے کہ تعلیم سے دور رکھا ایک کرندہ آتا ہے کہتا ہے بیا بیوی میں جدائی پیدا کرتا ہے اسے گھرے لگاتا ہے یہ کام کیا تُو نے اس لئے کہ تُو نے وہ کام کیا کہ گناہوں کی فیٹری کھول دی اب بہتان تراشی ہے غیبت ہے نفرت ہیں بس اوقات قتل و غارت ہے تُو نے کام کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواجی زندگی راحت کی چیز ہے سکون کی چیز ہے بہامی محبت اور علفت کی چیز ہے ایک دوسری کے لئے ایسار کرنے کا نام ہے ایک دوسری کی خیرکھائی اور ہمدردی کا نام ہے یہ ازواجی زندگی اس نام ایسا ہے سبحان اللہ بوڑی ہو جائے بیمار ہو جائے اس کا شور اس کا سارا بنتا ہے مرد بیمار ہو جائے عورت کی راتیں اس کی خدمت میں گزرتی ہیں یہ ازواجی زندگی کا حسن ہے دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے دنیا میں اس کا تصور نہیں ہے یہ صرف دین اسلام جب تک جوانی ہوتی ہے محبت کے پیرائے میں رہتے ہیں اور جب یہ بڑھاپی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو اب ان کی محبت شفقت سے بدل جاتی ہے کہ وہ بوڑی اس بوڑے پہ شفقت کھاتی ہے کہ اس نے ساری جوانی میرے خاطر قربان کرتا اور یہ بوڑا اس بوڑی پہ شفقت کھاتا ہے کہ اس نے میرے گھر کی دہلیز پہ اپنی زندگی قربان کرتا تو جوانی محبت میں گزرتی ہے بڑھاپا شفقت میں گزرتا لیکن دین ہوگا تب دین ہوگا تب ورنہ دونوں کا بڑھاپا ویران ہو جائے گا ورنہ دونوں کا بڑھاپا میوسیوں سے بھر جائے گا اللہ حفاظ فرمائے ستر ستر ساٹھ سالوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں ساٹھ ساٹھ سالوں کے بعد بھی طلاقیں ہو رہی ہیں بے دینی ہے مسلمان کے لانے کا تو ہے اسلام نام کا تو ہے لیکن ازواجی زندگی میں میابیوی کی زندگی میں اسلامی افلاق نہیں ہے ازواجی رشتے میں نبی کی سیرت کا کوئی لحاظ نہیں اللہ تعالیٰ بہی پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لئے عسان فرمائے اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہم لآ این الا ذکریک و شکریک و خسنی عبادتی اللہم لآ این الا ذکریک و شکریک و خسنی عبادتی نستغفر اللہ و نتووو ایلیک نستغفر اللہ و نتووو ایلیک سمحان ربک ربیل ازتی و ما یصیفون و سلام الورتلین و حمد موسیقی